موسیقی 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 آپ کی شخصیت ایک پرمید فرد کی ہے آپ ہر معاملے میں پرمید رہتے ہیں آپ خوش رہتے ہیں اور تھوڑے مستاثر کن شخصیت کے حامل بھی ہیں لیکن اگر آپ نے اس تشویر کو جیسے ہی دیکھتا ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ نے ایک بوری خاتون کا چہرہ دیکھا ہے یعنی آپ نے جیسے پہلی نظر پڑھی آپ نے اس میں جو ڈسکور کیا وہ بوری خاتون کا چہرہ تھا تو جان لیجے کے ریسرچ کہتی ہے کہ آپ چیزوں کو زیادہ تر تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں عام طور پر زیادہ تجربہ کار لوگ اس طرح کا ایمج دیکھتے ہیں اگر آپ نے ایسا دیکھا تو آپ تجربہ کار ہیں اور ایسے لوگ کسی بھی چیز کا تمام ذاویوں سے اندازہ لگاتے ہیں جائزہ لگتے ہیں اور ایسے لوگ عام طور پر دوسروں کے مداخلت میں دوسروں کے معاملات میں دوسروں کے مداخلت پسند نہیں کرتے لیکن دوسروں کے معاملات میں خود ہی مداخلت کرتے ہیں اگر آپ نے اس تصویر میں پہلی نگاہ پڑتے ہی ایک بھوڑی خاتون کو دیکھا ہے تو دوستو اس دلچسپ ویڈیو کے کاؤنڈ ڈاؤن نمبر 3 کے طرف چلتے ہیں اب آئیے اس تصویر کو دیکھتے ہیں جی اس تصویر کی طرف جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس تصویر کو دیکھتے ہی پہلا تصور جو پہلا امیج آپ کے ذہن میں آیا ہے وہ کیا ہے جی بتائیے کہ آپ نے اس میں نظر پڑتے ہی ایک درخت دیکھا ہے تو نفسیاتی تجزیے کے مطابق جو لوگ اس تصویر میں پہلی نگاہ دیکھتے ہی ایک درخت کو ایک ٹری کو دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ کسی بھی معاملی یا چیز کی ڈیٹیل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کا مصبت پہلو یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے موڈ یا مزاج کے بارے میں بہت جلد جان جاتے ہیں یعنی آپ دوسروں کے موڈ اور مزاج کا خیال رکھتے ہیں اور آپ کی یہی خصوصیت ہوتی ہے یہی آپ کی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ مہربان شخص تصور کیا جاتے ہیں لیکن دیکھیں اگر آپ نے اس تصویر کو دیکھا ہے اگر پہلی نگاہ پڑی ہے آپ نے اس میں دو چہرے دیکھے ہیں تو نفسیاتی تجزیر کے مطابق ایسے لوگ لاجیکل متوازن اور پرسکون شخصیت کے حامل ہوتے ہیں جیہاں اگر جیسے ہی آپ نے تصویر کو دیکھا آپ کو دو چہرے نظر آئے ہیں تو آپ کہیں جی ایک لاجیکل ہیں متوازن اور پرسکون شخصیت کے حامل ہیں ایسے لوگ پریشان رہنے والے یا جلد مشتل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے نہیں باہ کرتے ہیں یہ آپ کی ذات کا ایک بہت ہی اچھا اور بنیادی پہلو ہے تو دوستو آج کی دلچاس ویڈیو کے کاؤنڈ ڈاؤن نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں دیکھیں جی اس تصویر کو دیکھیں آئیے اب اس تصویر کو جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ کا جو تصور پہلا ذہن میں آیا اس تصویر کو دیکھتے ہی جو آپ نے پہلی چیز اس میں ڈسکور کی ہے وہ کیا ہے جی دیکھیں آپ نے کیا دیکھا ہے جس میں چہرہ دیکھا ہے آفیز یعنی اگر آپ نے اس تصویر پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی اس میں ایک چہرے کو ایک فیز کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے نفسیاتی تجزیہ کے مطابق آپ بہت ہی آجز اور ہمبل قسم کے شخص ہیں اور جو لوگ اس تصویر میں پہلی نگاہ پڑتے ہی ایک چہرہ دیکھتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مخصص شخص ہوتا ہے ان کی شخصیت ہوتی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ہمیشہ مخصص رہتے ہیں لیکن جیسے آپ نے اس تصویر کو دیکھا اس تصویر کو دیکھتے ہی جو پہلا تصور جو امیج آپ کے ذہن میں آیا وہ دو اشکال کا تھا یعنی ٹو فیگرز تھے تو جو سائنسی تجزیہ کہتا ہے وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مقابلے کی فضاء کو پسند کرتے ہیں جی ہاں اگر آپ نے اس تصویر پہ نگاہ پڑتا ہی دو چہرے دیکھیں ہیں دو لوگ دیکھیں ہیں دو فیگرز دیکھیں ہیں تو کیا ہے جی آپ مقابلے کی فضاء کو پسند کرتے ہیں یہ مقابلے کی فضاء صرف کھیل یا کام میں ہی نہیں ہوتی بلکہ ایسے لوگ زندگی کے ہر پہلوں میں ہر کام میں مقابلے کی فضاء کو پسند کرتے ہیں اور اپنے کام میں اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر مصروف ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے لئے ایک مشرہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر ایسی فضاء کے ہیں تو کام تو کیجئے مقابلے کی فضاء کو پسند تو کیجئے اس میں مقابلت تو کیجئے لیکن اپنی صحت کا بھی خیال کیجئے جو اکثر ایسے لوگ بھلا دیتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ون آئیں جی اس تصویر کی طرف اس تصویر کو آپ گھوڑ سے دیکھیں ہاں جی دیکھ لیا پوری امانداری سے بتانا آپ نے کہ آپ نے جب اس تصویر پہ پہلی نگاہ ڈالی ہے تو آپ نے کیا دیکھا ہے آپ کی پہلی نظر پڑتے ہی آپ نے جو ایمیج محسوس کیا ہے وہ کون سا تھا جی ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹریز دیکھے ہیں درخت دیکھا آپ نے اس تصویر میں جیسے آپ کی نگاہ پڑی آپ نے دیکھا کہ درخت ہے تو ایک درخت کی ڈرائنگ جب آپ نے محسوس کی ہے تو نفسیاتی تجزیہ کے مطابق آپ ایک خاموش طبع شخصیت ہیں لیکن یہ اس کے لئے نہیں کہ آپ شرمیلے ہیں بلکہ اس کے معانی یہ ہیں کہ آپ اپنے کاموں کو کرنے کے لئے ان میں مصروف رہتے ہیں آپ کو اپنے کام کرنے کے لئے کسی کے منظوری کے ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے اس ایمیج پہ لگاہ پڑتے ہیں اس میں درخت کو دیکھا ہے لیکن جیسی آپ کی نگاہ اس پہ پڑی ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں گریلا کیا تصویر جی ہاں آپ نے اس تصویر کو جیسے ہی دیکھا آپ میں نے جو ڈسکور کیا اس تصویر میں وہ گریلا کا ایمیج تھا تو آپ بہت زیادہ ماہر ہیں جی یہ نفسیاتی تجزیہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے شعبے کے ماہر ہوتے ہیں لیکن اس تصویر کو پہلے دیکھتے ہی اس میں گریلا کی تصویر دیکھنے والے لوگ بعض اوقات لوگوں پر اس قدر تنقید کرتے ہیں کہ لوگ ان سے مایوس ہو جاتے ہیں برا منا جاتے ہیں اگر اپنی ذات کے آپ اس پہلو پہ کابو پا لیں تو ایک آپ اچھے شخص تصور کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے جیسے اس تصویر کو دیکھا ہے تو دیکھیں آپ نے اس میں لائنے سے ایک شیڈنی کی تصویر محسوس کی ہے یعنی آپ نے ایک ایسا ایمیج دیکھا ہے جو کہ ایک شیڈنی کا ہے جی ہاں تو جو سائنسی تجزیہ کہتا ہے کہ ایسا شخص ایک مضبوط شخصیت کا حامل ہے اور ایسے شخص کو بہت کم لوگ ہی ہرا سکتے ہیں اور یہ لوگ مسائل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں مصیبتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا بے جگری سے مقابلہ کرتے ہیں یہ تجزیہ ان کے لئے ہے جنہوں نے اس تصویر کو جیسے ہی دیکھا انہوں نے ایک لائنے سے شیڈنی کی تصویر دیکھی نیکس چلتے ہیں اگر آپ نے اس تصویر کو جیسے ہی دیکھا آپ نے دیکھا کہ فش ہے آپ کے سواس یعنی ایک مچھلی کی تصویر دیکھی ہے جو اچھل رہی ہے اگر اس تصویر کو آپ نے دیکھا ہے تو یقین جانئے سائنسی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ آپ بہت ہی حساس شخصیت کے حامل ہیں آپ بہت ہی نرم خوش شخصیت کے حامل ہیں اور ایک نازک دل رکھتے ہیں اگر آپ نے اس تصویر کو ظاہر ہوتے ہی اس میں جو امیج دسکور کیا ہے وہ فش کا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ تصویر کو دیکھتے ہیں امیج کو دیکھتے ہیں اس میں کیا دسکور کرتے ہیں کون کون سے امیج دسکور کرتے ہیں اپنی نگاہ پڑھتے ہی اور اس سے آپ جانتے ہیں کسی فرد کی شخصیت کے بارے میں اس کی خوششیات یا اس کی خامیوں کے بارے میں یعنی یہ ہمارے پاس ایک تجزیہ کرنے کا نفسیات تجزیہ کرنے کا ایک پیٹرن تھا امید ہے آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا خدا حافظ